اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹرانسفر آف پروپرٹی ایک ایک اور سیکشن کے ساتھ آپ لوگوں کے ختمت میں حاضر ہوں اس سیکشن میں ہم یعنی سیکشن نائن آف ٹرانسفر آف پروپرٹی ایک ڈسکس کریں گے یعنی اوریل ٹرانسفر دیکھیں جنہاں آپ سب سے پہلے میں یہاں پر چھوٹا سا ریکوست آپ لوگوں سے کروں گا ابھی تغیر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں جب بیل آئیکن دبائیں گے جب بیل کو دبائیں گے تو کوئی نکلے گا گھر سے مطلب یہ ہے جب بیل کو دبائیں گے تو پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بھئی ہم اس چینل پر لیکچر اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو وہ پتہ چلے گا تو چلیے جی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اوریل ٹرانسفر دیکھیں ایک رائٹنگ ٹرانسفر ہو سکتی ہے ایک اوریل ٹرانسفر ہو سکتی ہے دیکھیں ایمویل پراپرٹی اوریل بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے بائی وربل یعنی ریٹن بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے دیکھیں میں ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ لوگوں کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ اگر آپ ایک روپے کا بھی ٹرانسکشن کرتے ہیں آپ اس کو اپنے پاس محفوظ کریں لکھیں تاکہ بعد میں کوٹ آف لا میں آپ کو پروف کرنا آسان ہوگا اوریل ٹرانسفر میں کوئی رسٹریکشن نہیں ہے کر سکتے ہیں لیکن لیکن پھر آپ لوگوں کو مسئلے ہوں گے مسائل ہوں گے مشکلات ہوں گے اس کو پروف کرنا مشکل ہوگا تو چلیے جی ہم آج ڈسکس کرتے ہیں کون سے کتنی ویلیو کی پروپرٹی جو کہ ہم اس کو اوریل ٹرانسفر کر سکیں گے اور کتنے ویلیو کی پروپرٹی جسے ہم وربلی یعنی جس کو ہم ریجسٹر کرنا یا اس کو ریجسٹر کرنا ضروری ہے یا اس کو لگنا ضروری ہے دیکھیں سب سے پہلے ٹرانسفر اور امور پروپرٹی ای ویلیو اف نارٹ مور دن ہنڈرٹ کین بی میٹ اوریلی کوئی بھی پروپرٹی جس کی قیمت سو سے زیادہ ہو دیکھو یہ کنزرویٹیو لا ہے ہمارے ایٹی ان ایٹی ٹو میں یہ پروپرٹی ایکٹ آیا ہے یہ بہت ہی کنزرویٹیو لا ہے جس طرح ہم میں ہر ایک لیکچر میں کنزرویٹیو لا کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ بھی کنزرویٹیو لا ہے ریجسٹریشن ہے کہ بھائی سو روپے سے یا زیادہ آج تو کوئی ایک مارکر بھی سو روپے کا نہیں ملتا اگر آپ غور کریں تو پھر وہ تو امور پروپرٹی تو پھر وہ تو اس کی قیمت تو لاکھوں میں ہے بہرحال یہ ٹرانسفر اور پروپرٹی ایکٹ میں یہ لکھی گئی ہے کہ جناب سو یا سو سے زیادہ کی قیمت کی پروپرٹی آپ نے اوریلی ٹرانسفر نہیں کر سکتے یعنی اس کو آپ نے ریجسٹر کرنا ضروری ہے فالوینگ ٹرانسفر مست بی میٹ ان رائٹنگ اقارڈنگ ٹو سیکشن سکسٹین آف ریجسٹریشن ایکٹ یہ میں نے ریجسٹریشن ایکٹ کا حوالہ اس میں یا سیکشن سکسٹین آف ریجسٹریشن ایکٹ کا حوالہ اس لیے دیا تاکہ آپ لوگوں کی جو جنرل نالج ہے اس میں اضافہ ہو جائے یہ عام پوچھی جاتی ہے کہ بھئی ریجسٹریشن کے حوالے سے ریجسٹریشن ایکٹ کہ کونسی سیکشن ریجسٹریشن کے ساتھ ڈیل کرتی ہے وہ سیکشن سکسٹین ہے اور سیکشن سیونٹین یہ دونوں جو ہے ریجسٹریشن سے ڈیل کرتے ہیں اس لیے میں نے اس کو یہاں ہائیلائٹ کیا سیل آف ٹینجبل ایموویل پروپرٹی ای ویلی آف ہینڈر کوئی بھی مادی یعنی غیر منقولہ جائدات جو منتقع جو کے حرکت نہیں یعنی جو موف نہیں ہو سکتی وہ پروپرٹی اس کی ویلی سو سے اوپر ہو اس کو کیا کرنا ریجسٹر کرنا ضروری ہے وہ اوریلی ٹرانسپر نہیں ہو سکتا سیل آف ریورجن سیل آف بھی وہ ریورجن کیسے کہتے ہیں سیل آف ریورجن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی پروپرٹی بیشتے ہیں لیکن اس میں کوئی کنڈیشن پورٹ کرتے ہیں لیکن وہ کنڈیشن انویلیٹ نہیں ہونے چاہیے کوئی ایسی کنڈیشن آپ پورٹ کرتے ہیں کہ جناب آپ اس پروپرٹی کو اس کنڈیشن سے یعنی واپس لینا چاہتے ہیں اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے اگر آپ سیل آف ریورجن کرتے ہیں اس کو بھی آپ ضرور لکھیں آپ اسے اوریلیٹ ٹرانسفر نہیں کر سکتے ہیں کوئی غیرمادی چیز جو ہے آپ اس کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو ریجسٹر کرنا لکھنا ضروری ہے سیمپل موڈگیج آف اینی امون دیکھو موڈگیج مختلف قسمیں ہیں جس طرح ہم آلیڈی اس پر لیکچر ڈیلیور کر چکے ہیں اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں سیمپل موڈگیج جو ہے اس کی ایک قسم ہے اس کو آپ نے ہر صولت میں ریجسٹر کرنا انگلیش موڈگیج ویلیو انگلیش موڈگیج یہ بھی موڈگیج کی ایک قسم ہے جس کی ویلیو اگر سو روپے سے زیادہ ہے اس پروپرٹی کو آپ اس کو لیک دیں ریجسٹر کریں موڈگیج بائی کنڈیشنل سیل ہنڈرڈ اور اپورڈز موڈگیج بائی کنڈیشنل سیل یہ بھی موڈگیج کی قسم ہے جس کی ویلیو سو سے زیادہ آپ اس کو یعنی اوریلی نہیں کر سکتے اس کو آپ یعنی وربل کرنا ضروری ہے انو انو مولیس موڈگیج ہنڈرڈ اور اپورڈز یہاں بھی سو اگر زیادہ ہے لیس فرم ایر ٹو ایر دیکھیں یہاں ایک چیز اور ہے موڈگیج آف ڈیپوزٹ آف ٹائٹل ڈیٹ جو ہے اس کے لیے یعنی آپ نے ریجسٹ کرنا ضروری نہیں ہے آپ اس کو اوریلی کر سکتے ہیں انو موڈگیج جس طرح میں لیس یعنی جو ہے رینٹ ریکار کرتے ہیں تو اس کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے ریجسٹر کرنا ہے اس کے بعد جو ہے گفٹ آف ایموویل پراپرٹی یعنی کوئی بھی ایسی گفٹ ایموویل پراپرٹی کو کرتے ہیں اس کی ویلیو اگر سو سے زیادہ ہے تو آپ اس کو ریجسٹر کریں اگر نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے گفٹ آف ایموویل پراپرٹی اگر آپ ایک ایموویل پراپرٹی کو گفٹ کرتے ہیں کسی کو ہباب کرتے ہیں یعنی کسی کو اگر آپ دیتے ہیں جس کی ویلیو ہنڈرز یا اس سے اباؤ ہے جو ہے یہ کہہ رہا ہے اگر پراپرٹی کی ویلیو سو سے زیادہ ہے تو اس کو یعنی آپ نے ریجسٹر ضروری کرنا ہے اگر اس کی ویلیو سو سے کم ہے تو اس کو ریجسٹر کرنا ضروری نہیں اور مزید یہاں پہ کہتا ہے اگر کوئی بھی یعنی ایسی گفٹ جو مسلمان کرتا ہے یا مسلمان کرتے ہیں تو ان کے لئے یعنی ریجسٹر کرنا ضروری نہیں سی ایکس چینج کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے وہاں بھی ویلیو کی کوئی وہ نہیں ہے لیمیٹیشن نہیں آپ اس کو کیا کرنا ہے ریجسٹر ان رائٹنگ کرنا ہے آپ نے اسے اور ریلی ٹرانسفر نہیں کر سکتے ٹرانسفر آف ایکشنبل کلیم اگر کوئی ایکشنبل کلیم ہے کوئی وہ بھی آپ کیا کرتے ہیں وہ بھی آپ کیا ریجسٹر کریں اس کو آپ لکھ دیں تو امید کرتا ہوں کہ دوستو آج کا لائک شراب پسند آئے لائک ضرور کے نئے ڈیس لائم اور شاید کو سب